اسلام علیکم ایم پاکس یا منکی پاکس ایک زونوٹک یعنی جنوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی ڈیزیز ہے یہ ڈیزیز افریقہ کے ریجن میں کافی عرصے سے موجود تھی مگر حال ہی میں اس کا آؤٹ بریک ہوا ہے جس سے دنیا کے اور ملکوں میں بھی یہ ڈیزیز پھیلی ہے منکی پاکس کا وائرس بندروں، چوہوں اور باقی روڈنٹس سے انسانوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر انفیکٹڈ انسان سے یہ وائرس دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے جنوروں سے انسان میں یہ وائرس کسی زخم وغیرہ سے انٹر ہو جاتا ہے جیسا کہ کسی انفیکٹڈ چوہے نے آپ کے کسی زخم پر سلائیوہ گرا دیا اب یہ وائرس اس ماؤس سے آپ کی باڈی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور انفیکشن کاست کر دیتا ہے اور پھر انفیکٹڈ انسان سے یہ وائرس دوسرے انسان میں ریسپیریٹری ڈروپ لیٹ یا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے ذریعے کسی زخم کے راستے ٹرانسفر ہو کر ڈیزیز کاؤس کر سکتا ہے سیمٹمز منکی پاکس کے مریض میں شروع میں فلو کی طرح کے سیمٹمز ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ بخار، سردی لگنا، ہیڈک وغیرہ مگر دو ہفتوں بعد جسم پر چھالے بن جاتے ہیں اور ساتھ ہی لیمف نوٹس میں سوجن بھی بن جاتی ہے چھالے شروع میں سرخ ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان چھالوں میں پس چمہ ہو جاتی ہے اور پھر یہ چھالے پھٹ کر سکن ڈیمج کر دیتے ہیں مگر تین سے چار ہفتوں کے بعد سکن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹریٹمنٹ کیونکہ منکی پاکس ڈیزیز ایک وائرل ڈیزیز ہے اس لیے اس کی کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے البتہ سیمٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ میڈیسنز لی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ ڈیزیز اتنی کوئی جان لیوہ نہیں ہے اس لیے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈیزیز اپنے آپ ہی تین سے چار ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے مگر اس کے ساتھ آپ نے اس بات کا دھیان ضرور رکھنا ہے کہ آپ سے یہ ڈیزیز آگے نہ پھیلے جس کے لیے رسٹرکشنز فالو کریں یعنی بیماری کی حالت میں زیادہ باہر نہ نکلے اور لوگوں سے الگ تھلاگ رہیں تاکہ باقی لوگوں تک آپ سے یہ بیماری آگے نہ پھیلے شکریہ اللہ حافظ موسیقی